بہت شکریہ مشاہل آپ کے وقت کے لیے مشاہل 22 سالہ برحان وانی کی شہادت نے جد و جہد ازادی میں ایک نئی روپ ہونگ دی ہے اور برحان وانی اور ان کے ساتھیوں کے یوم شہادت پر آج مقبوضہ وادی میں یوم مضامت بھی منایا جا رہا ہے کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے بہت تکلیف دے دن ہے ساری کشمیری قوم کے لیے ہم نے کتنے خوبصورت کتنے بہادر کتنے دلیت ہیروں کو کھویا ہندوستان کی بلٹ کے آگے نہ ڈر ہو کے نہ ہتے ہو کے مقابلہ کیا ستر سال سے اوپر جو تحریک ہے کشمیریوں کی اس میں ایسی لازوال قربانیاں ہیں کشمیری یوت کی کشمیر کی لیڈرشپ کی عورتوں کی بچوں کی بزرگوں کی اور آج کا دن ٹھیک پانچ سال پہلے جو دردناک واقعہ پیش آیا ایک ینگ لڑکا پوسٹر بوئی گول میڈلس اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر نعمت سے نوازا تھا ایک اچھا فیملی بیل آف لوگ تھے اور گول میڈلس پڑھائی کا بہت شوقین اچھی شکل بہادری ہیبریٹنگ اور پخر تھا وہ فیملی کا مگر جس طریقے سے 2010 میں اس فورس کے بہائی پہ بدترین ٹورچر کیا گیا مرنات یاترہ کے دوران جب پرامن تحریک چل رہی تھی کشمیر کی بہت تیزی پہ تھی میں خود وہاں پہ تھی تو کوئی سپیس نہیں دی گئی پیسفل پولیٹیکل موومنٹ کو چلانے کے لیے تو بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک صدی کا بہت بڑا واقعہ ہے کیونکہ اس نے ایک نئی روپ ہوتی ہے ہماری سٹرگل کے اندر اور ایک دفعہ پھر دنیا کو دکھایا ہے کہ ہندوستان نے کتنا برپریت کی ہے کتنا ظلم کیا ہے کشمیری قوم پہ اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نیا یوت چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو کوئی انجنئر ہو چاہے کوئی ینگ سٹوڈنٹ ہو وہ نڈر ہے اور اپنی جان کا نظرانہ دے رہے ہیں اور یہ رائٹ ہے ان کا یہ کشمیریوں کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی زمین کو ڈیفینڈ کریں چاہے وہ آم سٹرگل میں کریں چاہے وہ پرامن کریں مگر یہ 99.9% پرامن ہے اچھا مشہل بھارت کی جو کابز فوج ہے اور موڈی سرکار اس نے مقبوضہ جو کشمیر پہ جو ظلم اور بربیت کا بازار گرم کر رکھ ہے یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا کب تک یہ کابز بھارتی فوج برہان وانی جیسے نوجوانوں اور اپنا حق مانگنے والے لوگوں کا خون بہاتی رہے گی اور مجھے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جو انسانی حقوق کی عالم بردار بنی پھرتی ہیں عالمی دارے بنے پھرتے ہیں وہ خاموش ہیں ان کو ظلم نظر نہیں آ رہے کیونکہ بھارت کے ساتھ ان کے مفاد بابست ہیں تجارت دیکھ لیں جو مفاد ہیں تو یعنی انسانیت مر گئی اور یہ جو ان کے مفادات ہیں وہ انسانیت پر بھاری ہو گئے لیکن ان کا اموری سرکار کا تو پلان ہی یہ ہے کہ پورے مخبوضہ جمہو کشمیر کو ایک قبرستان کے اندر تبدیل کر دیا جائے جو وہاں پہ مجورٹی جو عوام ہیں جو وارث ہیں جو مالک ہیں زمین کے کشمیری قوم ہیں اس کو ہی الیمنیٹ کر دیا جائے اس کے لئے چاہے وہ آرٹیکل 370 کریں کریں اپروکیٹ کریں چاہے پاسٹ کے اندر انہوں نے جو اپنی لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ اپنی آرمی ڈیپلائی کی ہوئی ہے اس کی تعداد کو بڑھاتے جائیں چاہے وقال قوانین ہو جس کے امیونٹی دی جائے اندرستان کی پوسلز کو چاہے وہاں کے جتنے بھی لیگل پولیٹیکل رائٹس ہیں انسانوں کے جو بستے ہیں اس دسپیوٹی ٹیریٹری کے اندر اس کے سارے رائٹس چھین لیے جائیں پولیٹیکل رائٹس ان کے لیگل رائٹس ان کے رائٹ ٹو لیو اب دیکھیں ہیلتھ کا ایک اتنا بڑا فیکٹر ہے پوری دنیا کے ادر ہیلتھ اویرنس کرونا کے بعد بہت زیادہ امیونٹی کی فائٹ ہو رہی ہے اس طرح بھی آپ حیران ہوں گی جب دنیا بھر میں لاکڈاؤن سے تب یہاں پہ ٹرپل لاکڈاؤن میں کہوں گی کیونکہ اس کا ایکسکیوز لے کے لوگ کو مار دیا گیا کتنے لوگوں کو ایکسپائیڈ ویکسین دی گئیں اور کتنے لوگ جو تھے ہسپیٹلز نہیں جا سکے اگر کرونا کیچ کیا ان کا تو ویسی گھر سے نکلنا ہی بنا کیا ہوا ہے تو یہ بہت ظلم ہے اور پھر اس کے بعد جو ہماری ساری قیادت ہے اس کو بھی جس طریقے سے جس پیرہمی سے جیلوں کے اندر بدترین ٹورچر کیا جا رہا ہے ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے فیزیکل، مینٹل، سائیکلوجیکل ٹورچر سے وہ گزریں کوئی میڈیکل کیر نہیں دی جاری اور ان کو ڈیت سیلز میں رکھا ہوا ہے تو یہ بہت بڑا علمی آئے کہ بات کس نے کرنی ہے کس نے سننی ہے یہاں تو ساری کی ساری عوام کو ختم کرنے کا جو سٹریٹیجی ہے موڈی سرکار کی وہ دن بہ دن اس میں تیزی اور شدت آ رہی ہے یہ اور بات ہے کہ کشمیری قوم جو ہے یہ میرے ایمان کا بھی حصہ ہے اور ہم لوگ سب کو پتا ہے کہ مایوسی کفر ہے کہ ہر کشمیری نے کفن باندھ کے اس تحریک کو چلایا ہے مگر جب تک ہم زندہ ہیں ہم چلاتے رہیں گے یہ نہ ہو کہ اندوستان کی ٹینکوں کے سامنے ایک نہتہ انسان کب تک مقابلہ کر سکتا ہے جسمانی طور پر روحانی طور پر منٹلی طور پر تو بہت ہم کر رہے ہیں اور ہر کوئی کر رہا ہے کشمیر کے اندر اور اس کی کئی دنیا میں مثال نہیں ملتی مگر کامبیٹ کیسے ہم کریں اگر ہم لوگ ریلسٹکلی سپیکنگ بات کریں بہت مشکل ہے اس کا تجھے ہر کو چلانا مشال یہ کچھ دن پہلے جو کشمیری لیڈرشپ اور موڈی انتظامیہ کے درمیان ایک ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں کیا ہوا تھا آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اور کیا واقعی کشمیری لیڈرشپ مانتی ہیں وہ نہیں دیکھیں پہلے تو وہ لیڈر ہے ہی نہیں آپ کو پتا ہے وہ کشمیر کے پپٹس ہیں جو ہندوستان کے پپٹس ہیں بلکل بلکل جو ستر سالوں سے دو تین خاندان ہیں جو کہ وہاں پہ ہندوستان کی آرمی کو آپ کو پتا ہے یہ جو آرٹ لاک فوج ہے یہ کس نے بڑھائی ہے وہاں پہ انہی خاندانوں نے انہوں نے جو ڈھونگ رچایا ہے الیکشن کا ہر پانچ سال کے بعد وہ بھی ہندوستان کی آرمی کی بولیٹ کے اندر وہاں پہ 2% 3% میکسیم ووٹر ٹرن اوٹ ہوتا ہے اور وہ ووٹر ٹرن اوٹ بھی آپ سوچ سکتے ہیں آپ کو مجھ سے بہتر اس چیز کا پتا ہے کہ کتنے فوج الیکشن وہاں پہ کیا جاتے ہیں فارسکل الیکشن اور ان الیکشن کے بعد جب یہ آتے ہیں 1-2% جو بھی فیک ووٹس کے اوپر یہ سلطنت چلاتے ہیں اپنی کشمیریوں کے خون پہ یہی خاندان جن کو موڈی سرکار نے وہاں پہ بھولایا اے پی سی کے اندر یہ کالے قوانین پاس کرتے ہیں اور اندوستان کی آرمی کو بڑھاتے ہیں اور اس کو پرٹیکٹ کرتے ہیں کالے قوانین یہ کشمیریوں کے خون کے اوپر ان کی نسل کشی کے اوپر اپنے تخت کے اوپر بیٹھتے ہیں اور تاج سجاتے ہیں اس لیے یہ تو ایک ڈراما تھا جو بھی جانتا ہے کشمیر کی سٹرگل اصل تو قیادت حریت کی ہے جو کہ لیٹ کر رہے ہیں ستر سالوں سے اوپر اندوستان سے ٹکر لی ہوئی ہے یہ اور بات ہے کہ ان کو جیلوں میں نظر بند کیا ہوا ہے اور عوام جو ہے اس کو بھی گھروں کے اندر یرغمال بنایا ہوا ہے انہوں نے اور اس دن بھی اپی سی کے دوران بھی وہاں پہ شٹر ڈاؤن تھا اور وہاں پہ سٹرکٹ شیوٹ ٹو کل کوفیو تھا اگر لوگ باہر نکلے پھر بھی لوگ نکلے لوگوں نے رزسٹ کیا مگر خبریں باہر تک نہیں پہنچتی مگر ہمیں اطلاعات پہنچ جاتی ہیں یعنی مشال ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو صحیح لیڈر شیپ ہے جو صحیح مائنوں میں جو ڈھونگ تھا ڈیڈی سی الیکشنز کے بعد یہ کرنا چاہتے ہیں جو صحیح لیڈر شیپ ہے جو حریت رانوما ہے جو صحیح لیڈر شیپ ہے کشمیر کی جو صحیح مائنوں میں نمائنگی کرتے ہیں تو ان سے گھبراتی ہے موڈی سرکار ان سے بات نہیں کر سکتے ہیں بلکل جی ان سے گھبراتی ہے ڈرتی ہے کامتی ہے اتنا خوف ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کیا انہوں نے خود اتنے بڑے ملک کا وزیر آزم ہے اور اتنی بڑی اس کے پاس آرمی آپ ذرا سوچیں کتنا چھوٹا چکڑا ہے جمع کشمیر کا جس کے اوپر انہوں نے جبرن قبضہ کیا ہوا ہے مگر اتنا ان کو خوف آتا ہے کہ وہاں لوگوں کو یہ ہلکا سا بھی انٹرنیٹ نہیں دیں گے ٹیلی فون لائنز بند رکھیں گے ان کو پولیٹیکل فریڈم ہلکا سا بھی آکسوجن نہیں ملے گا کہ وہ پولیٹیکلی اپنی موومنٹ کو چلائیں اور ان کی لیڈرشپ کو جس طرح کیا ہے ہماری لیڈرشپ کے پاس اگر دیکھا جائے ہمارے پاس کونسا کوئی اتنا ریسورس ہے یا ہمارے پاس کونسے پاسپورٹس ہیں یا ہمارے پاس کونسی اتنی بڑی آرمیز ہیں دنیا کی ویل ٹرینڈ آرمیز یا ویپنز ہیں یا کوئی ہمارے پاس سویرانیٹی ہے مگر ڈھٹے ہوئے ہیں تو یہ تو ہندوستان کی سرکار اتنا ڈھرتی ہے اتنی ناکام ہے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے ویسے تو گئے دیکھا جائے کہ جو بلڈ بات کریں اس میں تو وہ بہت تیزی سے کر رہے ہیں مگر ایکولی جو دوسرا ایسپیکٹ ہے کہ وہ کتنے ناکام ہوئے ہیں کشمیریوں کو دھرانے میں دھمکانے میں اور ان کے اوپر اپنا نیرٹیو مسلط کرنے کے لیے اچھا مشال ویسے اس طرح یہ خون بہا رہے ہیں آپ نے بھی بات کی یا دل کی نیرٹیوز آج نئے سناتا ہے یہ جو موڈی سرکار ہے یہ جو بھارتی فوج ہے جو تشدد کر رہے ہیں جو ظلم ہو رہے ہیں جو خون بہایا جارے ہیں اتنے جنازے اٹھتے ہیں وہاں سے بڑا حوصل ہے ماہوں کا جنہوں نے جوان بیٹوں کے جنازے اٹھائے اور ابھی بھی ان کی جو جد و جوہد ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی ان کا انتھوزیزم اتنا ہی ہے ان کی انرجی ان کی سپیرٹ اتنی ہے بلکہ اگر اس سے میں کہوں زیادہ ہو گئی تو غلط نہیں ہوگا اچھا یہ بیسے کمزور جو ہوتا ہے میں شاہل میں ہمیشہ اس بارے میں کہتی ہوں کہ ظالم ہمیشہ اندر سے کمزور ہوتا ہے جو اندر سے مضبوط ہوگا وہ ظلم نہیں کرے گا ظالم ہمیشہ وہ ہوگا جو اندر سے کمزور ہوگا یہ بیسیکلی کمزور ہیں یہ ڈرتے ہیں خوریت رہنماؤں سے کشمیریوں سے ان کے جذبے سے اچھا میں شاہل آپ کی یاسن ملک صاحب سے لاسٹ ملاقات کا بوئی یاسن ملک صاحب سے آپ کی لاسٹ ملاقات کا بوئی یا بات کا بوئی یا بات کرنے کی اجازت دی جاتی لاسٹ ملاقات میری اور آپ کی بیٹی ہے مطلب وہ اپنے والد کو دیفنیٹی بہت مس کرتی ہوگی ان کو آپ کیسے سمجھاتی ہیں بس یہ لاسٹ ان سے ملاقات ہوئی تھی 2014 سپٹیمبر میں جب ہم لوگ سیری نگر میں تھے جب ہم لوگ واپس آئے پھر اس کے بعد سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور پچھلے 2.5 years سے ٹیلی فون پر بات نہیں ہوئی حالانکہ دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے جو روک سکے ایک پریزنر کو کہ وہ اپنی فیملی سے بات کرے یا ملے ملنے کی اجازت اور ہندوستان جو ہے اس نے تو سارے سائنس کی سگنیٹری ہے جنیوہ کے کنونشنز کا جن میں رائٹس آف پریزنرز آتے ہیں ان سب کا وہ آنر کرتا ہے ان سگنیٹرز میں مگر پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ کہیں بھی پریکٹس نہیں ہوتا جو ہزاروں لاکھوں کشمیری پریزنرز ہیں وہ بھی پولیٹیکل پریزنرز ہیں پریزنرز آف کانچنس ہیں اس لیے آپ ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں کہ ان کی طرف سے چھوٹی حرکتیں ہوں گی کاورڈ والی ہوں گی جو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ اندر سے بسکلی بزدل ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے بزدلی کی انتہا ہے ورنہ اگر واقعی میں یہ چھپن انچ کی چھاتی کی بات کرتے ہیں بڑا میں بہادر ہوں مودی سرکار بڑی دعوے کرتے ہیں دلیری کے تو اگر واقعی بہادر ہیں تو مقابلہ کریں کھڑے ہوں اپنے گارڈز کے بغیر اپنی آرمی کے بغیر آئیں نا کبھی کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو پھولوں کے ہار پناتے ہیں کہ جھوتوں کے ہاں وہ دوسرے خود بھی اپنے اوقات پر خود در لگتا ہے کیونکہ دیکھیں اگر کوئی بہادر ہو وہ مار سے نہیں ڈرتا وہ پروٹیس سے نہیں ڈرتا اگر اس کے خلاف بھی کوئی ہو مگر ہو بھی ہونی چاہیے کہ وہ ناڈر ہو تو یہ ناڈر انڈینز کے لیے بھی نہیں ہے آر ایس ایس اور ہندو تو وہاں جو بھی ہیں یہ ناڈر بلکل ہے ہی نہیں یہ بلکل ہی کعورڈ ہے اچھا میشہال اب کافی لوگ آپ دیکھتے ہوں کہ پوری دنیا میں ان کا چہرہ بڑا ایکسپوز ہوا کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور جسنا ان کا میڈیا میں بھی پروگرامز میں بھی ڈسکس کر لیا جاتا ہے ارنب گوہ سوامی جیسے اینکرز جو کہ پپٹس ہیں بٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ٹی وی چینلز پر لیکن اب دنیا جان چکے کہ کشمیر میں آخر ہو کیا رہا ہے اب بہت لوگ اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں آواز بھی اٹھاتے ہیں لکھتے بھی ہیں بات بھی کرتے ہیں اور کتنا دبایا جائے گا لیکن سٹینڈ نہیں لیا جاتا یہ جو عالمی ادارے ہیں بڑے بڑے انسانی حقوق علمبردار چینپین بنے پھرتے ہیں وہ ابھی تک خاموش ہے آپ کو امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں مستبل قریب میں یا کچھ عرصے کے بعد جس طرح پاکستان بہت سٹرگل کر رہے ہیں امران کان صاحب نے بہت آواز اٹھائی ہر فورم پہ جا کے آواز اٹھائی جاتی ہے وزیر خارجہ بات کرتے ہیں پرائم منسٹر خاص طرح پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں تو آپ کو ایکسپیکٹیشنز امیدیں خاص طرح پیٹے گورنمنٹ کے آنے کے بعد کہ پاکستان جس طرح مقدمہ لڑڈ ہے کشمیر کا تو اس میں ہم سرخورو ہو سکتے ہیں یہ آواز سنی جائے گی دنیا مانے گی یا اور بھی اس سے زیادہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے دیکھیں بہت سے اس کے ایسپیکٹس ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ٹائمنگ جس وقت یہ نئی حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی اس کے بعد ہی آپ دیکھ لیں 5 آگست کو جو شہرہ کٹ گئی ہے تو زمین آسمان کا پرک ہے جو اتنی بھی پچھلی رجیمز آئی ہیں کہ چیلنجز استوا بہت زیادہ ہیں نہ صرف پاکستان کی گورنمنٹ کو بلکہ ساری جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے اندر ریگارڈنگ کشمیر ایشو اور کشمیریوں کا تو خیر آپ سمجھ دینا کہ ایک جنو سائیڈ اور ایک نسل کشی کا سگنیچر یا ڈیتھ وارنٹ تو سائن ہو گیا ہے اور اس کے اندر دن بہ دن شدت آ رہی ہے چار ملین وہاں پہ ڈومیسائز ایشو کیے ہیں نون کشمیریز کو اگلے دو سالوں میں یہ انڈیان میجورٹی ریجن بن جائے گا اور یہ منی انڈیا میں تبدیل ہو جائے گا پھر یہ پلیبیسٹ کرائیں گے اس لیے اس وقت تو ہر دن ہر لمحہ ہر مومنٹ ہر منٹ ہر سیکنڈ جو ہے کشمیر کے اوپر جد جہد کرنی ہے اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ پچھلوں نے کیا کیا یا اگلوں نے کیا کیا میں سب سے آپ کے چینل کے تھو یہی اپیل کروں گی کہ ایز ای نیشن ہم لوگوں نے آواز اٹھانی ہے ان کی اور میرے پر بھی بہت بھاری ذمہ داری ہے کیونکہ ہماری ساری قیادت جو ہے اس وقت جیلوں میں بند ہے ان کی آواز بند کر دی ہے تو جتنا بھی ہو سکتا ہے اس وقت ہم نے سب نے مل کے پاکستانیوں کے ساتھ اوورسیز ڈائیسپورا گورمنٹ اپوزیشن سارے انسٹیٹیوشن مل کے ایک سٹریٹیجی بنانی ہے انٹرنیشنلی جہاں پہ مجھے لگتی ہے کہ کمی ہے جہاں گورمنٹ کھڑی ہے تو وہاں اپوزیشن کرٹیسائز کر رہی ہوتی ہے وہ ان کی آپس کی بیوٹی ہے ڈیموکرسی کی مگر جب شہرہ کٹ گئی ہے تو میں سمجھتی ہوں اس ملک کے اندر کشمیر امرجنسی بہت پہلے ڈیکلیئر ہو جانی چاہی تھی تاکہ ہر ایشیو کے اوپر مین فوکس اس کے ٹاپ پر کشمیر ہو انڈیا کے ساتھ ٹریٹ ٹائز بھی نہیں ہونے چاہیے اس سے شہرہ کٹ دی ہے اس کو ائر سپیس بھی نہیں مل لی چاہیے اور اس کے جو ڈیموگرفی کے چینجز وہ لا رہا ہے یہ تو بوائیلیشن ہے جنیوہ کنونشن فور کی کیونکہ ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے یو این کی قراردادیں ہیں اس کے اوپر اور پاکستان کو لابی کرنا چاہیے اور بھی ممالک کے ساتھ کیونکہ اب تو گلوبل بلوکس بھی بدل رہے ہیں یو ایس کے اندر بھی دو کانگرس کی ہیرنگز ہو چکی ہیں یو این کی دو رپورٹس آ چکی ہیں چائنا کا بھی سپورٹیو ہے لداک کے اندر جو ان کا میٹر چل رہا ہے نیبرز بھی تنگ ہیں انڈیا سے اس کے بہت سی ڈائنامکس اور یو این نے ابھی حالی میں جو رپورٹ دی ہے چلرن کے اوپر اس سے کھل کے مسٹر گٹیرس نے کہا ہے کہ پیلٹس آ ڈائنڈ آن آن اینملز تو یہ بچوں پہ وہ بھی کشمیری بچوں پہ یوز کیا جا رہے وچہ آنکسپٹیبل ان کے اوپر تو ڈیفنس سانکشنز لگ سکتی ہیں آن یوزنگ پیلٹس آن پاسفورس شیلز آن ویپنز آن کشمیری تو اس کے اوپر فیل فال کشمیر کے اندر جو ڈیماغرپی چینجز ہو رہے اس کے اوپر یو این کے اندر ڈیمانڈ کرنی چاہیے ریزولوشن ڈو کنڈکٹ پاپولیشن سینسز کیونکہ پاپولیشن ہی تو وہ بدل رہا ہے نا وہاں پہ تو یہ اللیگل ہے وہاں پہ جس طریقے سے وہ چالیس لاکھ ڈومسائز ایشو کرنا ایک ایسے چھوٹے سے ریجن کے اندر اور کل کو یہ میجولٹی میں بنا دیں گے تو تب کیا ہوگا اس کے اوپر انٹرنیشنل ایکشن کے لیے دن رات ہم سب نے کام کرنی ہے پاکستان کا میڈیا سیول سوسائیٹی لائیرز لیگل سسٹم پولیٹیشنز ہیومن رائٹس ایکٹویس سٹوڈنٹس ایوری سیگمنٹ ہیسے پلے ایوری پاورفول رول اچھا اچھا مشہل یہ جب حریت جو قیادت ہے جب ان کو جلوں میں بند کر دیا جاتا ہے تو تو تحریکے آزادی چل رہی ہے وہاں پہ اور بڑے جذبے کے ساتھ جدو جہود کر رہے ہیں تمام نوجوان بھی وہاں پہ تو ان کی نفسیات کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ کس حد تک متاثر ہوتی ہے ان کی نفسیات کیونکہ دیکھیں جب آپ کی لیڈرشپ کو بند کر دیا جاتا ہے بہرحال جو نوجوان ہیں جو ان کو فالو کر رہے ہیں وہ کسی قسم کا پریشر لیتے ہوں گے لیکن میں آج ان کی حمد کو اسلام پیش کرنا چاہوں گی کہ یہ جو تحریک ہے یہ اسی جذبے سے جاری ہے دیکھیں قائدی آزم محمد علی جناح کی قیادت کے اندر پاکستان موگمنٹ چلی بریٹش راج کے خلاف وہ کھڑے ہوئے سلیب دی کے اور اس دور میں اور اس دور میں بہت فرق ہے اس وقت ان کو جیلوں میں ٹورچر نہیں کیا گیا لیڈرشپ کو علامہ اقبال کو یا قائدی آزم محمد علی جناح کو ہماری جو قیادت ہے وہ کانسنٹریشن کیمپ کے اندر ہے اور یہاں پہ جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر عام عوام سے بھی زیادہ بدترین ٹورچر کیا گیا ہے ان کی خاندانوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے ہر جگہ ان کی فرس ٹیئر سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہماری قیادت کی ایلیمنیٹ کی گئی ابھی اشرف سہرائی صاحب کا کیس صاحب دیکھ لیں سعید علی گلانی صاحب کے بعد وہ سکسیسر تھے بہت پرامیننٹ لیڈر اور جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا ان کو زہر دیا گیا جیل کے اندر آپ آسیہ صاحبہ کو دیکھ لیں فہمیدہ سکنی کو دیکھ لیں لیڈیز کو جس طریقے سے تہار میں ٹورچر کیا جا رہا ہے یاسین صاحب کی اپنے حالی میں جو تصویر دیکھی ہوگی مجھے ایسا وائف میں پہچان نہیں سکی ان کو ان کے سر کے بال اڑ گئے ہیں ان کے سر پہ پس پڑ گئی ہے اتنا مارا پیٹا ہے جس ڈیت سیل میں ان کو رکھا ہوئے فائی با سیون فیٹ کے تو یر سے اوپر وہاں پہ وہ قید ہیں اور شبیح شاہ صاحب جیل میں ہیں ساری لیڈیشپ جو بھی ہے مگر یہ جذبہ جو آزادی کا جذبہ ہے جس طرح پاکستان مومنٹ میں بھی تھا اس طرح جو جذبہ ہے وہ ہر بچے بچے میں ہے ہر بچہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور نہ ڈر ہے مگر جو لیڈیشپ سکلز ہوتی ہیں وہ تو صدیوں میں ایسے لیڈیشپ پیدا ہوتی ہے تو یہ بھی بہت بڑا فیکٹر بن جاتا ہے کہ پاکستان نے وہ جو ویکیوم تو پورا کوئی بھی نہیں کر سکتا انشاءاللہ ہم سب میند کریں گے تو ان کی ریلیس پی اللہ تعالی ان کو نکالے گا جیلوں میں سے زندہ سلامت میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کوئی موجزہ ہو جائے کہ ان کو زندہ سلامت وہ نکل آئیں کیونکہ وہ ہارے نہیں ہیں نہ انہوں نے باوڈ آن کیا ہے جیلوں کے اندر جائے اندوستان نے ان کو سو دفعہ کانٹیک کیا بارگین مگر وہ ڈٹے ہیں رہے اور ابھی بھی تو ہم لوگوں نے ہی اب اس ویکیوم کو یہاں پہ تھوڑا بہت فل کرنا ہے بہت بھاری ذمہ داری آگئی ہے پہلے تو موومنٹ کی تھی اب تو لیڈرشپ بھی بہائنڈ بارز ہے کمپلیٹلی سائلنٹ ہے تو اس کو یہاں سے فل کروانا ہے ہم نے کیونکہ آواز یہاں سے نکلنی ہے انٹرنیشنلی زیادہ بھاری ذمہ داری ہے جی مشال بہت شکریہ